اسلام علیکم اور بلکم بھی اس سپیشل کارس فیشن اور اب وہ پاکستان بھی آ چکے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ وہ شاید عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے آج کے دن وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہویا اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریسر بھی کی جو آپ نے لگ بگ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹے پہلے دیکھی اور اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیر کر دی اگر کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیل ہونے والی ہے اور میانواز شریف صاحب کوئی ڈیل کر کے اور کنسیشنل لے کے ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے اور سیا نہیں ہوگا تو تمام چیزیں آج کے دن غلط ثابت ہوئی ہیں میانواز شریف وز وری کلیر آباوٹ ہز پیوچر کورس اپ ایکشن انہوں نے عدالت اور یہ مقدمے کے اوپر تھوڑی سے نکتہ چینی بھی کی لیکن اس کے حساب ساتھ انہوں نے ایک ہسٹارک جو ہے کانٹیکس بھی بلٹ کیا اور وہ آپ کے سامنے آتا رہا ہے ہم نے لائب آپ کے سامنے پرانسپیشن رکھی ہے اب ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس وقت تفسرہ کریں گے اور تفسرہ کرنے کے لیے اس وقت مجھے سٹو تکیہ تاریخ چودری صاحب نے ہمارے ریگلر ایکسپرٹ ہیں تینکیو برمستر سینے جنرلسٹ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے ان کے ساتھ شہزاد انبر فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ساتھ بھی تشریف لانے کے لیے آپ بھی صافی ہیں اور جیسے ہم آگے چلیں گے پروگرام میں تو ہم کوئی کالز غیرہ جو ہے ایکسپرٹ سے بھی لیں گے تاریخ چودری صاحب آپ نے آج دیکھی پریسر میں انواز شریف صاحب کی جو سپیکولیشن اور آپ کے میڈیا کے اندر مجاریٹی چینلز پہ جس طرح کے ریومرز چل رہے تھے اسے کتنا ڈیفرنٹ پائے آپ نے آج دیکھنے دیکھیں میاں نعاشر صاحب پرشن سنڈے کے شام کو جب ان کی واپسی کا لائے ہوا اور یہ خواب بریک ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جی کہ وہ ایک غلیفت آ رہے ہیں یا ان کی واپسی کا شروع دے دیا گیا ہو پتہ جلا کہ وہ روانہ ہونے والے ہیں اور پھر تھوڑے دیکھا کہ سمان ان کا رہو گاڑیوں ملابا جا رہا ہے اور وہ پہنچ گئے صبح سمرگ صبح آٹھ بجے پاکستان تو وہ ساری افواہیں جو اقتی سے گست کو جب ہو گئے تھے اپنے علیہ کے لانت کے بعد سمارداری کے لیے وہ جو تقریباً ایک مہنے میں جو افواہوں کی ایک فیکٹری چلی تھی وہ تو فوراں بند ہو گئی اس کے بعد دل ہو گئی آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ فیکٹری تو کوئی نت نہیں کیسے فیکٹری چلتی نہیں ہے یہ لیکن نئی پروڈکٹ آئے گی نا اس میں کوئی ایک سمان دے پرانا تھا وہ تو دک گیا نا اس کے بعد دو تین سوال تھے پھر ایک آپ کو بتا ہے کہ ایک بعض وقت چکے فیکٹری کی زبان میں بات ہو رہی ہے تو ایک وقتی طور پر پروڈکٹ تینکی گئی کہ میاں صاحب آئے ہیں اور کچھ دن بعد چلے جائیں گے اتنا سنا مانگیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ مجھے جو ہے وہ غیر حدری کی ادازت دی جائے وہ تو ان کا خط قانونی حق ہے ان کے وقت نے کہا اس کے بعد کہا گیا تھا کہ وہ شاید جو ہے پارٹی میں جو ایک ریفٹ کی باتیں ہو رہی تھی تو وہ اس سے دین کریں گے تو آج کی پریس کانفرس میں تو ایک انچانی چلے لیتی ایک تو انہوں نے اپنے لیے فیر ٹرائل مانگا انہوں نے آرٹیکل دس اے کا ذکر کیا جس کے اتحاد ہر شہری پاکستانی شہری جو ہے میں آپ فارقی صاحب وہ فارو پرائمیسٹر ہو مجودہ پرائمیسٹر ہو جو بھی ہو پاکستانی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو فیر ٹرائل ملے انہوں نے سارے واقعات کے ذکر کر کے اپنے لیے فیر ٹرائل مانگا ایک مرتبہ دلائی دوسرا انہوں نے آج آپ نے صرف انسار علی خان وہاں نہیں تھے اگر ایک طرف انسار علی خان تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں اور انہوں نے کچھ اپنے خلافے رائے ظاہر کیا آپ سر انجام خان سب کو دیکھ رہے ہوں گے بلک مسلم دیگی ہیں اور کافی اثر سے زیار فعالیت کی زندگی گزارے تھے اب پیسے سے پرانے مسلم دیگی آگ پنجاب ہوس میں جمع تھے یہ جسٹر دینے کے لیے کہ وہ سارے کھٹے ہیں یہ نوازشیر کی قدمے کھٹے ہیں اور وہ جن عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک بہت بڑی جی ایٹی کی بات کر رہے ہیں جو عوام کے عدالت میں مقدمہ جانا ہے ہم جیسے اپنے سچوں جو ہیں ہم نے انتخاب دکھایا جیسے دیجئے گا میں شہزاد فاروقی صاحب کو بھی جو ہے ساتھ انکلوڈ کرلوں شہزاد فاروقی صاحب آپ کے جو ابتدائی کمنٹ ہے وہ تاثر آپ کو دے بھیجئے آج کی ان کے پیسر کے اوپر اور اس تمام دیگلپمنٹ کے اوپر انگلت درود و سلام نبی آخر الزمع حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ جیسے ابھی تارک چوہی صاحب نے فرمایا کہ ایک فیکٹری تھی جو کہ افواہیں تعدہ کر رہی تھی اور غیر یقینی کی ایک مستقل صورتحال گو کے بطور اخبار نویس یہ غیر یقینی کی صورتحال ہمارے بزنس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو پورے دیانت داری سے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہوا آپ نے دوسری دفعہ ذکر کی ہے پہلے تارک چوہی صاحب نے کیا افواہوں کی فیکٹری کے بارے میں بتا دیں یہ فیکٹری ہے کدھر اور کون نے اس کو چلا تھا دیکھئے یہ تو فیکٹری ہے وہی لوگ چلا رہے ہیں جن کا ذکر نادیدہ قوتوں کے طور پر عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ جیسے میہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اور زیادہ آسان راستہ تھا یہ میہ نواز شریف کے لیے کہ وہ وہی رہتے اور یہاں پہ جو لوگ تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے لیکن میرا خیال ہے کہ میہ نواز شریف نے آسان راستہ چھوڑ کر مشکل راستے کا انتخار دیا ہے انہوں نے عوام کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنے کا جو فیصلہ ہے ان کا بسکلی آج کی جو پریس کانفرنس تھی ان کی وہ اس پورے ان کی جو پچھلے ایک مہینے کے اندر جو ساری چیزیں ان کے دل و دماغ میں پل رہی تھیں اور جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا یہ اس کا جواب دینے کے لیے تھی کہ وہ آج بھی عوام کی رائے کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اور اسی کی قوت سے وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور اسی کی قوت سے وہ مستقبل میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں یہ سبجھوں کہ آپ نے کیونکہ یہ نادیدہ قوتوں کی بات کی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ پہلے صحافت کی بھی بات کر رہے تھے سمہا اچھ فیل کہ ہم صحافی جو ہے اپنے معاملے کے اوپر اکاؤنٹیبلیٹی نہیں لیتی مثال کے طور پر یہ جتنا ریومر مل چلتی رہی ہے اس کے اندر کون باتیں کر رہا تھا اینکرز اور ریپورٹرز ہی باتیں کر رہے تھے تو کیا میڈیا اس ریومر مل کا حصہ نہیں بلکل ہے کیوں نہیں ہے لیکن انفرچلیٹلی میں نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اس قسم کی ریومر فیکٹری کی بات کرتے ہیں تو ریومر فیکٹری اور یہ جو میڈیا جتنا بھی ہے آپ کا الیکٹرونک میڈیا بالخصوص میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس میں جو بیٹھ کر بڑے بڑے باشن دیتے ہیں اور ہمیں حصول اور انصاف کی بات بتاتے ہیں وہ اگر طارق شریف صاحب نے بڑا اپنا ریسنٹ پاسٹ جو ہے وہ گزارہ ہے صحافیوں کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے ایک جدوجہد کی ہے باقی سالیں صحافیوں نے دی یہ جو باشن دینے والے میرے صحافی دوست ہیں یہ ذرا اپنی تلخواہوں کو اور اپنی مراد کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اور مالکانوں کے بارے میں مالکان جو نے ریومر کی بات کر لے لیں ریومر مل اور میرا بھائی بڑا ماشاءاللہ بلنٹ ہے اور بڑا اسلامباد میں ایکٹیو جنرلسٹ ہے یہ جو ہم اکثر نادیدہ کورٹوں کی باتیں کرتے ہیں اب ہمارے ملکم بھی وہ نادیدہ نہیں دیدہ رہی ہیں سب کو پتا ہے وہ فرکٹریاں ہیں کچھ آٹھ گھنٹے کام کرتی ہیں کچھ چوبیس گھنٹے کام کرتی ہیں ہماری یہ جو ریومرز جن سے نکلی ہیں اس سات بجے شروع ہوتی ہیں شام کو رات گیرہ بجے ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں سے میں سچی بات بالکل میں نے زندگی میں میں نہایت مدیاتر قسم کا جنرلسٹ ہوں لیکن ایک دہا مجھے ٹی وی میں جا رہا ہے جب میں ٹی وی میں تھا اخبار میں دخلتی ہیں بہت سی ہوئی ہیں ٹی وی میں ایک داخل میرے سے بڑی خبر گئی تھے نہ غلط دے دی گئی میرے سے وہ بہت س ہو گئی آج کا سپیشل مندگی ہے میں اگلے دن دفتر میں گیا تھا اور میرے باس نے کہا کوئی بات نہیں غلط ہی ہو جاتی اب تشریف نہیں مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کس قسم کا وجنلزم ہے وہ غلط کیا ہے کہ ہر روز آپ کی خبر غلط ہوتی ہے ہر روز آپ کا تشریف غلط ثابت ہوتا ہے ہر روز آپ کی جو آپ میں ایک نئی چیز دی ہوتی ہے صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کیا اکاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا پھر وہ لوگ اتنے طاقتوار ہیں کہ ان سے مجھے میں نے اتنی خبر دی ہوتی اتنی تشریف کی ہوتے میں نے کہا ہوتا کمی یا نواز شریف بھاگ گیا کبھی واپس میں آئے اور وہ واپس آئے تو میں کہتا سکرین پر آکھا یا میری بات غلط تھی رائٹ دلکہ یہ اس اکاؤنٹیبیلٹی کی بھی بات کریں گے دیگر اکاؤنٹیبیلٹی کی بھی بات ہم نے کرنی ہے بیرستہ شہزاد اکبر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ٹیلی فون کے اوپر سینئر لائر بھی ہے اور خاص طرح پر نیپ کے ساتھ بھی کام کر چکے بیرستہ صاحب تینکیو برمچ مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو اب پروسیدنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کا موڈس اپرنڈی کیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ کیسے آگے بڑھے گا جی بروک اس میں جو موڈس اپرنڈیٹ یہ ہے کہ ابھی کیونکہ پہلی سب سے سٹپ ہوتا ہے کہ ملزم کا دعوت میں پیش ہونا اور اس کے اوپر جو چلان کی کافیز ہوتی ہیں ریفرنس ہے ویٹنس سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان کو مویع کی جاتی ہیں وہ سٹیٹ آج ہو چکی اس میں سے جو نامزد موجیوان ہیں ان میں سے میاں نوازدیو صاحب دیکھ ہوئے اور ان کی حضرت ان کی حاضری مارک کرنی گی کیونکہ ان کی وجہ سے عدالت میں کبھی تک موشن پاپنے پوشتر پچھانے کی اجازت جی دے دی گی اور ان کے حضرت خواجہ حارث صاحب انہوں نے آج ان کی جو پرسنل حاضری ہے اس سے استثناء کی ترخواست کی یہ بھی پروسیزن موجود ہے اگر ملزم اس کی قوجہ سے عدالت میں ہر پیشیت پیشنا ہو سکے تو عدالت کے پاس ایک تیار ہے کہ اسے وکیل کے طرح قدمائی کی کروائی آگے پڑھانے کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ چارشیت ہوتی ہے یعنی کہ ان کے اوپر فرد جرمائیت کی جائے گی وہ اس کے لیے دو تاریخ مقرم کی گئی ہے اب دو تاریخ کو ایک اور معاملہ جو عدالت کے سامنے ہوگا کیس میں جو باقی دیگر ملزمان ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کے آج قابل زمانت گرفتاری وارٹ بھی جائے گئے ہیں تو فرد جرمائیت کرنے سے پہلے یا تو ان کا مجمع ان سے اگر وہ عدالت ملزمان ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں بھی کاغذات مؤید کی جائیں گے اور پھر اس صورت میں شاید ایک اور ڈیٹ پڑے اور پھر فرد جرمائیت ہو اچھا فرد جرمائیت ہو گئی اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے وہ ہیرنگ کی طرف جائے گا اور وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا جی ہیرنگ تھوڑا پروسس ٹرائل کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ہیرنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو بھی فرد جرم کے بعد تاریخ ہوگی اس میں پروسیکیوشن اپنے کیس کا آغاز کرتی ہے پروسیکیوشن سب سے پہلے اطالت کو بتاتی ہے کہ یہ مقدمہ کیا ہے اور وہ بتاتی اپنے گواہان کے ذریعے سے اگر تو اس کیس میں گواہان لسکتے ہیں وہ عدالت سے سامنے لائے جو اتنے مجرمان ہیں وہ اپنے وقیل کے سنوہ خود بھی جرا سکتے ہیں بیرشتر صاحب قطع کلامی کی محضرت اس وقت لائن میں ڈسٹورچن آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں سر آپ سے ساری ڈیٹیلز ہم نے لینی ہے لیکن جسٹ ان دن نیکس کال لیٹ اس کم بیک ٹو دو سٹوڈیو اور آپ میڈیا کی اکاونٹیبلیٹی کی بات کر رہے تھے اس وقت اور آپ نے کہا کہ شاید اخلاق آپ تبدیل ہو گئے ہیں میں اپنے آپ کی اکاونٹیبلیٹی کہیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اگر چونکہ آج کی پریس کانفرس کی بات کر رہے ہیں تو آج کی پریس کانفرس ایک خاص کونٹیکسٹ میں ہوئی ہے ایک خاص حالات میں ہوئی ہے اگر یہ خاص حالات میں نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہ کبھی بات کر رہے ہوتے اگر کس اغسط کو میان صاحب گئے اس دنان الیکشن ہوا اس دن بہت واقعات ہوئے لیکن ان کا نچوڑ یہ نکالا گیا کہ اکاؤنٹی بیلٹی کے در سے نیعت کے در سے اتخاب کے در سے میاں نواز شریف اس ساکھ دار صاحب ان کے فیملی چلی گئی ہے کبھی واپس نہیں گئی سب سے آگے کام کرتے ہوئے نتیش پیش تھی اور ان میں ایک سپیکولیشن گوز آن اور دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزوں کے بارے میں ایک اگر میاں نواز شریف اپنے آپ کو دیفنڈ کریں اگر وہ ٹی وی پہ آئیں گے اگر وہ کسی سے بات کریں گے اگر وہ ملک میں واپس آئیں گے تو کسی طرح سے اداروں کے ٹکراؤ کی طرف جا رہے دوسری سائیڈ پہ بنائیں اسی بات کو کنسیب کرتے ہوئے یہ پرسیب کرتے ہوئے تو یہ لکھا جا رہا جی چلے گئے اور ڈیل ہو گئی مگ گئے تو میں اگر میرا ذاتی پوچھیں تو مقصود میاں نواز شریف کو پولیٹیکل سین سے آؤٹ کرنا نہیں بلکہ پوری شریف فیملی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے پولیٹیکل سیناریو سے اور یہ جو آپ جس تاثر کی بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی سپلیمنٹ کرتا ہے اسی آرگومنٹ کو کہ ان کو کسی طرح سے بات نہیں کرنے دینی واپس نہیں آنے دینا ابھی آپ نے بات کی میاں ساتھ کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے فیئر ٹائل کی بات کی فیئر ٹائل کے ساتھ یکسا جو سلوک ہے قانون کی نظر میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے گا اس کی بات بھی ہے اس میں آزادی ادار کی بات بھی ہے تو بنیادی بن گئے جہاں پہ اس طرح کی سپیکولیشن سے ادارے ٹکڑاؤ نہیں کرتے میرے خیال میں اس حد تک تو مضبوط ہو گئے ہیں کہ کھل کے شاید تصادم کی صورتحال سامنے نہ آئے ٹھیک ہے لیکن یہ اندیشہ بارحال رہے گا جس طرح کی ہماری کرتے ہیں میں اس کے اوپر مزید بات کر بیلیو نہیں کرتے میں بیزیبل فورسز پہ بی 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 جہاں پہ رہے تھے سب سے پہلے پرسکیوشن آغاز کریں گی اور اس کے بات کیا ہوگا سر پرسکیوشن اپنے جب کیس کا آغاز کرے گی تو ان کی کیس میں جو ان کی طرف سے گواہان ہیں یا کوئی دوکرمنٹری ایوڈنس ہے ان کی کیس کو پروف کرنے کے لیے جیو اللگیشن لگائے گئے ہیں ملزمان کے اوپر وہ کیس دی جاتے ہیں اور اس وقت ملزمان کو اپنے وکیلوں کے فرور اور خود کی جرا کرنے کی اور کراس اگزامنیشن کرنے کی سہولت دی جاتی ہے اور جب پھر پروسکیوشن اپنا کیس کلوس کرتے ہے تو اس کے پر اپنے جسا میں ملزمان کی کتنے سوٹ پھر وٹنس پھر جائیں گے لیکن اس میں کیونکہ ایک ٹائم فریم بھی گیا ہے اس کو کنکلور کرنے کا تو اس لیے شاید جو اور سکر ہوتا ہے کہ ایک ماہ میں سے ایک تاریخ پڑتی ہے یا دو تاریخیں میکسیمم پڑتی ہیں اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید دے ٹو دے ہیرنگ ہو جیسے اس آقرار صاحب کی کیس نے کل دیکھا کہ میرے کوٹ نے کہا کہ دو دن بعد فردیجر مائی کوٹی اور اس کے بعد دیل ہیرنگ ہوگی لیکن یہ تمام چیز میں اگر آپ ہیشت کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چانس ہے اس صورت میں جو پرسیکیوشن کا ادارہ نیف ہے اس کے اندر اس کی بھی کارکردگی کے اوپر سپریم کورٹ کے طرح سے سخت افرزات کا اظہار کیا جا چکا ہے اور یہ اندیشہ تھا کہ یہ شاید ٹرائل ختم ہی نہ ہو تو اس کی چھ ماہ ترکی گئی اور جر آپ ٹرائل کو اس طرح سے چلائیں کہ اس میں تاریخ لگا تار پٹی رہی تو اس میں دونوں پارٹی کو بہتر چانس مل سکتا ہے اپنی ٹرائل دیفین کرنے میں اس بات سمجھ رہا ہوں میرا concern اس وقت میری جو پریشانی ہے وہ سمجھ کہ اگر آپ نے کوئی ٹائم ٹرائم لگا دیا کسی ٹرائل کے اوپر تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ثبوت آنے میں دیر ہوتی ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ دیر لگتی ہے تو اس کی وجہ سے فیصلے کی کوالیٹی متاثر ہو سکتا ہے دیکھیں بھٹا سب جو چیزیں ہیں بڑی ضروری سمجھ ایک یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو جی جہاں پر ٹائم فریم دیا گیا ہے پوری دنیا کے قوانین میں ہوتا ہے ٹرائل کا مقدمے کے ٹائم فریم ہوتا پاکستان میں انصاف کا نام ملنا یہ بسکلی بسکلی جسٹس اندر فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ ہماری پارلمیل نے جب نوارش سب 97 نے تب پاس کیا تھا ٹائم فریم دینا کوئی غلط بات نہیں ہے اصل میں جو فیر میٹ ہے اوپن پورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے کوئی بھی ایسی سندھ کی جو سٹیشن میں ہو چکا ہے پہلے انڈیا میں اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں لیکن ایک چیز رہن میں رکھی کہ سپروائز رول ہے یہ جیسی کے اوپر نہیں ہے یہ دو چیزیں جاننا ضروری ہے ایک سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ ہے تمام نیچے ور یدلیہ کے شہزاد اکبر صاحب تینک ورمچ پور یو ٹائم لیٹ اس کم ایک تو سٹوڈیو تاریخ صاحب آپ نے ان کی بات سنی مسئلہ یہ کہ تمام چیزوں کو جب آپ انڈیویجل کیس کے طور پر دیکھیں تو اس طرح سے تیزی سے عمل درامت نہیں ہو رہا یہاں پہ ہو رہا ہے اور چھے مہینے کا کاغیہ سات آٹھ مہینے کے بعد الیکشن میں تو یہ آپ کو تھوڑا سا ٹربل کرتے ہیں یہ آنسر جو آپ سنتے لیکن جو وقلا صاحب آن ہے نا جی وہ بات کرتے ہیں کتاب میں ہوں گے لیکن آپ سوال تھا جواب آپ نے خود دے دی ہے کہ جب ہمارے چیزیں جو ایک خاص کنٹیکسٹ میں بیس آتی ہیں مسلم کسی ملک میں سینٹ میں انتخابات ہونے والے ہوں کسی ملک میں دس مہینے کے بعد عام انتخابات ہونے والے ہوں اور اس وقت کہا جائے کہ کسی فلان چیز کا فیصلہ وہ چھ مہینے میں کرنا ہے تو پھر لوگوں میں شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں اب یہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا آئین کوئی ایسا قانون کوئی اخلاقی ذابطہ نہیں بنا جو میرے ذہن میں شکوک پیدا ہونے روک دے ایسی ملکہ شہری وہ کسی بھی حصیت کا حامل ہو اگر اپنے شکوک کو اعلانی آس کا اظہار کرے تو اس کا بھی ابھی تک اس پر چیز نہیں جی اگر تیلیویشن دا اگر اگر شاہد ہو جائے اس لیے جب ایک خاص کنٹیکس میں بات کرتے ہیں میرے نوازشیر صاحب دیکھیں وہ بار بار کہتے ہیں اس پورے پروسس کا کتن دفعہ وہ پیش ہوئے جی آئی ٹی میں ان کی فیملی پیش ہوئی مجھے یہ بھی یاد ہے جب یہ پنامہ والا معاملہ شروع ہوا تھا تو سب سے پہلا دو دفعہ خطاب کیا پھر انہوں نے خطاب لکھے پھر انہوں نے ایف آئی کی تحقیقات کا ذکر کیا آفر کی تھی پھر پھر پارلیمنٹ کی بات ہوئی پھر خط واپس آیا تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پروسس کا ہمی ہوں میں پیش ہوتا ہوں اس کے باوجود میں نے سزا جو تھی مجھے ملی وہ میں نے قبول کر لی عمل درامت کر دیا اس کے بعد اس سزا کے بارے میں گلا کر وہ ان کا حق ہے وہ کرتے ہیں اور وہی انہوں نے بعد برکا کہ میں ایک مرتبہ پھر ان ساری فواہوں کا گھلا دھونٹ کر میں واپس آگیا ہوں پیش ہو گیا ہوں پھر میں فیل ٹرائل مانگتا ہوں آج میرے کہ آرٹیکل دس اس کے تحت ٹرائل میں مانگنے کے لیے آیا ہوں مانگنا میرا آپ کو آگے کیا ہوگا آگے کانون اور انصاف کا ایک طریقہ کار رہے اس کو دیکھیں گے اس سے کھا نفیج کرنا چاہ رہے میں یقینا بلکہ میرا پچھلا ارگومنٹ بھی ادھورا رہ گئے تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک ایک کھلائریفیکیشن کر دوں کیونکہ وہ بات آپ کے پاس سے سکت آئی تھی جب ان کی بات ادھوری رہ گئی تو میں بنیادی طور پر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتا ہوں بطور ایک طالب علم پچھلے کچھ اور مانگتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ اور مانگتے ہیں ہمارا سسٹم اس میں بہت زیادہ مطلب اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے لئے ٹرائل مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ستر سال میں اپنے سسٹم کو اتنا تاکت بہت نہیں بنایا جس میں ہر عام آدمی کو اس کا حق مل سکے اس کے لئے آپ کو حق حکمیت کے حوالے سے سنسٹیوٹی ہے میں سمجھ سکتا ہوں میاں صاحب کی لیکن حق 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 میاں حق 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 لیکن آپ نے اپنا حق 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 لوس حق میں ہم نے بار بار سنا خاص تر جب سے یہ ٹرائل چل رہا اور میانواز شریف حق حق انہوں نے بولنٹیر کیا اور پھر بھی وہ جو ہماری اپیٹائٹ ہے تمام معاملے پہ ختم نہیں ہوتی ہم سالسی جو تھیوریز پہ بلیپ کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں ہر آؤٹلیٹس کی بات کر رہے تھے جہاں پہ روز شام کو سات بجے سے لے کے یارہ بجے تک پچھلے دس سال سے حکومت صبح چلی جائے گی یہ تمام ایک مقصود حکومت چلی جائے آپ ضرور تنقید کیجئے آپ تنقیدی جائزہ بھی لیجئے آپ اگر کرپشن اور بلکل میں اس بات کو تسلیم کر ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا آہم مسئلہ ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے اور تسلیم کیے بغیر آپ ریکٹیفکیشن کی طرف نہیں بڑھتے اس کو تسلیم کر اس کو درست انداز میں اس سے نمت ضروری ہے جیسے اب آپ پھر ٹائل کی بات کر رہے تھے میں آپ بتاتا ہوں عدالتوں کی جانب سے ابھی چار دن پہلے سپریم کوٹ آف پاکستان کی پارکنگ میں ایک کیس 99 سالہ سالگیرہ منائی گئی ہے وراست کا کیس ہے جس کو چھوٹی عدالتوں سے چلتے ہوئے سپریم کوٹ میں پہنچتے ہوئے 99 years ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کیس نہیں ہوا کیا ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر رہ کر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو فیر ٹرائل مل جائے گا جس میں آپ کے لوگ جو فانسی کی سزا پا جاتے ہیں اور درسل بعد آپ ان کو بری کر دیتے ہیں فانسی کی سزا پانے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی سطح کی ایک ڈیبیٹ کروا کے اور کچھ موضوعات کے حوالے سے ہمیں بڑے ڈیسیجن کر گران نیشن ڈیالوگ کی بھی بات کی تھی میان آنواز شریف صاحب نے اس وقت جو بہت امپورٹن سوال بنتا ہے جب آپ کمسن ہوں گے میں جب ایک سٹوڈن تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی بار بار حکومت کرپشن کے نام پہ ہٹ آئی جاتے تھے اس کے باوجود آپ کی سوسائیٹی کے اندر چھوٹی بڑی کرپشن حل لیول پہ آپ دیکھتے رہے اور نہ کوئی سلمہ پھول لیٹ ہے نہ کچھ اور ہے دیالوگ سے یہ معاملہ رہل ہوگا یا دیو پروسس دیکھئے میں آپ کو بلکل بڑی صاف انداز میں مجھے بڑا اچھا تیرے یاد ہے کہ بازار میں بعض لوگ جو چل کے جا رہے ہوتے تھے تو دوسرے لوگ اپنے بچوں کو پیچھے اڑھا لیتے تھے اور کوئی آدمی اس سے سلام دعا نہیں سوشل ویلیوز اتنے سٹاؤنگ تھے کہ رشوت خور آدمی کا پورے معاشرے کو پتا ہوتا تھا لوگ اس سے سماجی طور پر ملنا جلنا پسند کرنا ان کے گھر میں رشتہ لینا دینا معاملات کرنا وہ بہت ممکن سمجھا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ جب ہم پیسے کی ریٹویس میں داخل ہوئے ہیں جس میں ہم نے اپنی تمام تر آسائیت کو ضروریات بنا دیا بنیادی تفریق جو ہمیں کرنے کی ہے آج کی دور میں ہم نے ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھ دیا ہے جب آپ کے پاس گا میں ضرور بات کریں میرا جو پوائنٹ تھا اور جمہوریت چلتی رہے اور اس کے اندر آرٹیفیشل مینز یوز نہ کیا جائیں لوگوں کو ریپلیز کرنے کی امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر دیگر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ارتقاء کا ایک سلسلہ چلا ہے ہم بار بار ارتقاء کے سلسلے کو یا تو روک دیتے ہیں یا روکنے کی کوشی کرتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی ہیں گروہ نہیں کرتے ہیں کیا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ بات چیئے کہ ہم سب کرپشن کرپشن کرتے رہے یا پھر ہم جمہوریت جمہوریت کریں جمہوریت اگر پختہ ہوگئے تو اس کے اندر ہر انسٹیوشن سٹرونگ ہوگا اور اس کے بعد ہر کرپشن کو پکڑا جا سکے گا دیکھیں میں ایک مثال دوں گا کہ ہمارے یہاں ابھی آپ نے خود کہا جب کسی کو ایسے طریقے سے نکال دیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر پاپولر بیانی کے طور پر اس اس کے بعد اس بندے کا اس کے بارے میں خندردی کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے چالیس سال پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پاپولر پارٹی رہی اس کو کچھ نہ گزار نہ سکا دو آٹھ میں اس کی حکومت بنی دو ہزار تیرہ میں اس کو پرے پانچ سال میرے پاکستان پیپلز پارٹی سن تک محدود رہ گئی انہیں بڑے سیسی کام کی اچھ 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 اگر آپ سیسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ قوانین اپنی جگہ پر کرپشن کے روز کر را واقعات ہیں جو ادارہ جاتی کرپشن اس کو رکھنے کے لئے آپ کے ہاں ایف 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 نومبر سوبر نائنٹین نائن کو جب وہ تشریف رائے جو آخری ہمارے ایک تالے آزمات تھے آج ان کی دولت کے انبار جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں لگی ہیں اور بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ جاتی سسٹم کے تحت ایک ایولوشن کے تحت کرپشن کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا ادارے مضبوط بھی کرنے ہوں گے اور اس طرح کا سسٹم بنانا ہوگا کہ چیزیں ساتھ ساتھ فلٹر ہوتے جائیں کوئی لشکر نہیں اور وہ خاص طرح پر آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت بھی چلنے چاہیے اور ساتھ جو ہے وہ اکاونٹیبلیٹی ہوتے ہیں لیکن مطلع یہ آجاتا ہے کہ بار بار ای کی بندے کے اوپر لگتا ہے کہ شکنجہ کسا جاتا ہے پھر کچھ سولیوشن ہو جاتا ہے اس کے بعد معاملہ حتم ہو جاتا ہے میاں صاحب کی حکومت کے نائنٹین نائنٹی سویک سے ریموبل سے آپ چلیں اور اس کے بعد نائنٹین نائن کے ریموبل کی بات کر لیں اور جو ہزار کے اندر جون کے اوپر ٹرائلز چلیں پھر اسی نائیت کے ٹرائلز آج بھی چلتے رہے صرف ایک نیا معاملہ لکھر آیا گیا کانٹیکسٹ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سے وہی ٹرائلز تو آپ کو نہیں لگتا کہ اور بار بار ایک ہی بندہ آکے فستہ اور نہیں آتے میں آپ کے بات سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حتصاب جو ہے جب حتصاب کی حد تک رہتا ہے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے حقیقت تعلیمیں بجاتے ہیں اس کے لئے نعرے لگاتے ہیں کیونکہ سب کی خوش ہے نا سٹرس آف ڈپریویشن جو سوسائیٹی میں ہو اور مجھے یہ شک پڑ جائے کہ میرا جو حق ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے چھینا جا رہا ہے تو میں ظاہرہا اس سپورٹ اس سسٹم کی سپورٹ کروں گا جو میرا حق مجھے واپس دلوائے لیکن جو مجھے پتا چلے یا مجھے افاثر ملے مجھے ہم سب کو کہ ایک صاحب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے اور ایک صاحب کو بازوں مرونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر شک پڑتا ہے میں دو ہزار دو کی نتخاب دوں گا دو ہزار دو میں انتخابات ہوئے اور اس وقت جو توکرات تھیں نتائج کے حوالے سے پوری نہ ہوئیں اور جو ایک خاص حکومت بنانا مقصود تھی اس حکومت کے پاس ووٹ نہیں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کتنے ایسے محضر لوگ تھے جن کے خلاف نیر میں کیسز تھے ان کو نیر کے کیسز دکھائے گئے یہ سب ہماری تاریخ ایسا ہے اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں جوائن کر لیں گے تو وہ کیس جو ہیں سرد خانے میں پڑ جائیں گے اور سرد خانے میں گئے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اتصاب کو اتصاب تک رکھیں تو مراکھ حال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا زید شور نہیں ہوگا جس کی مخالفت کریں لیکن جب لوگ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اتصاب کے نام پر کسی ایک شخص ہے نیر نواز شریف ہے یا کوئی اور ہے جب ان کے بارے میں لوگ کو یہ شک پڑے لوگ کو یہ تاثر ملے کہ وہ انتقام جو ہے اتصاب کے نام پر ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں لوگ اس پر کوسٹن کرتے ہیں اس پر کوسٹن کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ لوگوں کے بارے میں خاص طرح انہوں نے کہا کہ سن دو ہزار میں جس طرح دو ہزار دو کے اندر پری پروسس کر کے لوگوں کو باپس لائے گیا اور دودھ کے دلے ہو گئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور شخصیت جن کا نام آج بھی ٹیلیویجن پر چل رہا تھا عمران خان صاحب یہ کیوں ہے کہ پاکستان کا تمام میڈیا جب میاں نواز شریف صاحب کی بات آتی ہے بل عموم جذباتی ہو جاتا ہے کرتے سائز کرتا ہے لیکن جب عمران خان صاحب کی بات آتی ہے تو چار مہینے کا دھرنا ہو اس پی ٹی بی کے اوپر اٹیک ہو دیگر اداروں پہ دیگر جگہوں پہ اٹیک ہو اس کے بارے میں اس طرح ہے تو صاحب میڈیا کرنا ہی نہیں چاہتا چاہر یہ بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی معاملہ یہ ہے کہ پرسیپشن جو ہے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے پالیٹکس کے کھیل میں اور پرسیپشن کو بنانے کے لیے ایمیج بیلڈنگ کے لیے یا ایمیج گرانے کے لیے آپ جس ٹول کا استعمال کرتے ہیں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے اس کو میڈیا کہتے ہیں میڈیا میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک سیٹ فیکٹر انوال ہوا اور اس سیٹ فیکٹر کی وجہ سے میری جیسے بشمار لوگوں کی تنخائیں تنخائیں تو بہت زیادہ اچھی ہو گئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بدقسمتی سے انہوں نے اس انسٹیوشن کے جو بیسکس تھے ان کو فراموش کر دیا جو گیٹ کیپر کا ایک رول تھا وہ نہیں رہا اب فری فر آل ہے اور سوشل میڈیا نے لیکن فری فر آل کا مطلب یہ ہوگا کہ سنسیشٹلزم بکھے گا سنسیشٹلزم میں اگر میان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی سنسیشٹل خبر آئے گی تو وہ بھی بیچی جائے گی سمیل علی امدان خان صاحب کے بارے میں میں اسی طرف آ رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹھ مافیا ہے سیٹھ مافیا استیارات کی اور پیسے کی زبان سمجھتا ہے اس کے نزدیک جو صحافتی اقدار ہیں وہ اس طرح سے میٹر نہیں کرتے ہیں دانیال عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فیٹل منسٹر بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سوال اس وقت یہ ہے کہ اکاؤنٹبلیٹی کا پٹوسس تو چلتا رہے گا لیکن اس کے ساتھ جو بار بار آپ کے بارے میں افاہ آتی ہے آپ کے گورنمنٹ کے بارے میں افاہیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا صدب باب آپ کیسے کریں گے کونسی افاہیں مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میہا نواز شریف صاحب کوئی ڈیل ایکسپٹ کر لیں گے دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں جس کے بارے میں سپیکولیشن کی جاتی ہے تو اس کا جواب کیا کانسٹنلی اسی طرح سے دیا جائے گا جواب کیا دینے جی ان بجاروں پر ترسی آتا ہے پہلے تو یہ کہتے تھے دیکھیں حکومت بالکل معمول پر چل رہی ہے اور جمہوریت کسی اچھی ہے گورنمنٹ نے بدل دی رہتی ہے لیکن جمہوریت کو کچھ نہیں ہوا ہم تب اس کے ساتھ ہیں جب تھوڑا تھا یہ کہا کہ پھئی پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ ریویو کرنا ہے اور انٹرنل ہاؤس ان آرڈر وغیرہ ہے تو ساتھ ہی کہنے شروع ہو گئے کہ یہ اب الیکشن کروا دے اس کا تو دیکھیں نا ابھی پہلی ایک کہتے تھے کہ جی فاور بلاک مندرہ بہتالیس لوگ تیار ہو گئے ہیں عرقین راز لانہ یا ایڈ لائن اس کے بعد ہم نے کہا جی اب بائیس رہ گئے ہیں پھر انہیں کہا جی سارا ہے پھر انہیں کہا جی کابلی والے تیار ہیں کرتے کراتے وہ آج بھی چوہی نسار صاحب خود جو ہے وہ اپریس کانفرنس میں بیٹھے ہو گئے پرائیس اچھے کے ساتھ تو نلوار شی صاحب کے ساتھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بچاروں کی خواہشات جو ہے کوئی کہانی دھرتا اب یہ الیکشن بھی ہارے ہیں سارے انہوں نے کشمیر والا بھی گلگت والا بھی گلکنٹورنمنٹ والا بھی لوکل گرمند والا بھی بائی الیکشن بھی مطلب کون کون جیس کیا یہ اپنی میاد پوری کر چکے ہیں عمران خان صاحب یہ نیا پاکستان صرف نعرہ تھا اصل میں یہ پرانے پاکستان کا آخری عرباتیں قوم ساری باتیں سمجھتی ہیں اب دیکھیں آپ سارے پینما کا کیس ایک مزاق بنا ہوا تھا اب جا کے کہتے ہیں کہ جی بتی سال پہلے جو پلاوڈ والا کیس وہ نکال آئے سبر میں سے نکال سے یہ تو ہمیں ایسے دیکھ دکھا رہے تھے کہ جیسے یہ بڑے انٹرنیشنل کشافات ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یا دب جو ہے نا حرکت میں آگیا ہے یہ اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام یہ ساری چیزن جو ہے نکلا کیا کہ وہ ہی پرانے پاکستان والی سیالیں جو ہیں وہ ہاتھ کنڈے جو ہیں وہ گھڑیا سے وہ چارتی سیالوں کے طور وہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ میں مجھے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ خواہد تھی کہ جی ازاد اطلیہ ہوگی ہے کہ پاکستان اپنے نئے دور پر چل نکلا ہے اور حکومتیں جو ہے بگری الیکشن اگلی حکومت کو تیار سوتے گی اور عوام کی جو ہے نا آواز بڑے گی اور داد ہوگا انسٹیٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید انٹرنیشن کمیونٹی تو آپ ایک سپٹکل نہیں ہے پرانا جو یہ حرکتیں ہوتی لئی ہیں کہ آپ نئے نئے طریقے جو ہے فکٹی ایک ٹو اجاد کرنے فکٹی ایک ٹو بھی اجاد کرنے اور یہ مختلف اور عزارتی نظام کے ذریعے سے جو کے بعد نگرِ پرانصروں کو ہٹانا انجسٹیٹ فیلے پہاموں سے اچھا دانیال عزیز آپ ایک سوال جو دانیال عزیز پیروہکار بھائی ہوگی ہے دانیال عزیز ایک اور سوال جو بار بار کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر سپیکلی ہوتی ہے رائیت ایک 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 لگر ایک آپ جی اب بات کر رہے تھے بات ہم اس وقت سسٹم کے حوالے سے کر رہے تھے کہ میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پرسپشن میکنگ جو ہے اس کے لیے میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے میڈیا میں جو ایڈیٹر کا رول ہوا کرتا تھا جو کہ ایک چلنے کے طور پر خبروں کی جانس پرتال کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا وہ اب کہیں نہیں ہے اور دوسری طرف سے اب جو پیرا شوٹر ہیں وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے آج کل کے ہمارے جو انکر ہیں وہ آپ کو دودھ میں ملاوٹ سے لے کے حکومت چلانے تک کے تمام نسخے آپ کو وہ دیتے ہیں جس طرح سے پہلے کھانے پکانے کا صرف معاملہ ہوا کرتا تھا لیکن آج کل ہمارے پاس اکل کل قسم کے انکرز کی برمار ہے اور آپ کو جتنی دونائی چاہیے آپ کو ہر چینل سے مل سکتی ہے ان کا ایک رومانس ہے قدلی کے لیے عمران خان کے لیے اس لیے وہ باعث ہو جاتے ہیں اور اس کی بدالت آپ کو اور دیگر لوگوں کو شہرت کنا ہے اور آپ ترے ہی انکر صاحبان جو کہ ہر چیز کے بارے میں اقل اقل ہے یہ پورے قوم کے اوپر اتنا انفلونس یا اثر یا جہاں انپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بات کر دے تو پھر سارے کا سارا ملک ان کی بات مانتے ہیں لیکن گوئی بیز کہتا ہے کہ آپ جھوٹ کو بولو اور اتنے تغاتر سے بولو کہ ساری دنیا اس پر یقین کرنے لگے اور جھوٹ کا سفر اتنا تیز ہوتا ہے کہ ساتھ ابھی اپنے دیتوں کے قسمیں مانج رہا ہوتا ہے اور جھوٹ آزی دنیا کا سفر کہہ کر چکا ہوتا ہے تو میڈیا جو ہے it's all about perception اور میڈیا کی بات ہوئی نا انکر حضات کی ظہار ہے سارے موزوز قابل اکرام لوگ ہیں ابھی این ایک سو دیس میں کلکشن ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑا چینل جو ہے سب کے انکر جو ہے ہاتھ میں پانی کی بوتیں لے کے این ایک سو دیس میں اتر گئے جس پر امرانے گھن میں اترتا ہے اور میں نے کوئی جردی میں پرانے لکھے جس میں لوگ کہتے ہیں بھائی جان تسے پانی پیتا ہے یہ پانی پیتا ہے اور یہ پانی پیتے دکھائیں اور سڑک نے دنیا فانی بنا یہ کیا آپ سے سامنے آ گیا اب ایک این ایس چار میں ایک الیکشن ہو رہا ہے ایک ایسا صوبہ جہاں پر کتان صاحب کی حکومت ہے اور سہت کا انقلاب بھی آ گیا وہاں تعلیم کا انقلاب بھی آ گیا ایک رب درخت بھی لگ گئے اب میں فیرنس کا تقاگائی ہے جو ایک فیر میڈیا پرسن ہے جو باعث نہیں ہے اگر وہ تو میرا ان سے توقعوں گا کہ وہ اسی طرح پانی کی بوتیں بھر کر این ایک سو چار مشہرہ میں اتر ہیں جہاں آج فیر نے چھاتا مارا اس پر پتا چلا کہ وہاں ایک ہسپتال بنا ہوئے تھا جس میں لوگوں کی گھردے نکال مکارے پیشے جا رہے تھے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ سارے جو ہمارے بیڈیا کے جہادی ہیں وہاں اتریں گے وہاں کی گورنمنٹ سے سوال کریں گے وہاں کے چیم منسل سوال کریں گے کیونکہ وہ یاد رہتی کہ چیم منسل صاحب کا شہر ہے ان کی کونسٹیونسی تو نہیں ہے ان پر ساتھ کا شہر ہے وہ پتا کریں گے وہاں سکولوں کی حالت کیا ہے وہ پتا کریں گے وہاں صحیح کا نظام ہے ابھی کل خبر آئی 95% آپ نے خبر پڑی ہوگی کہ 95% جو ہسپیٹلز ہیں ٹی پی کے کے ان کو پرائیوٹ کر کے پرائیوٹ پارٹی میں حوالے کیا جا رہا ہے تو وہاں فعل کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلوم یہ ہے کہ شاہد وہی ایک سوال تو کر لیں گے کیونکہ عمران حان صاحب کے اپنی ذات اعلید ہے جب پارٹی کے بات آتی ہے تو بڑا کٹیٹرز آئیس کر لیا جاتا ہے لیکن جب عمران حان صاحب کے بارے میں خاص طرح پر لیگل ایک پروسس چلتا ہے اس کے اندر خاص طور پر جب بھی کمنٹری آتی ہے اس کے اندر عمران حان صاحب کوئی وکٹم دکھائے جاتا ہے آج میں ایک بڑا انٹرسل واقعہ ہوا جب یہ آج ان کے بارے میں ایک فنی کے کیس تھا جو سارے فریقین باہر نکل دے تو ہمارا ہمارے بے ایک رواز بن گیا ہے کہ باری باری میریہ سے بات کرتے ہیں آج میں مائک پہ تو پہلے ہم انفروبائزز آیا ہے انہوں نے اپنی بات کی اس کے بعد میمال حق صاحب پہ شیح لیا ہے ان سے کسی نے کہا جو وہاں سامنے آواز آری تھی شاکوٹر نے نظر آری تھی کسی خاتون کا سوال تھا کیونکہ وہ جو اشتھاری ہیں مقدمات میں امیان خان صاحب تو وہ کیونی پیش ہوتے تو انہوں نے کہا ایسے کہا نیمال حق صاحب نے پھر کہا کہ اگر میران ہاں کو گرفتار کرے گا کوئی تو ملک میں بے امنی ہو جائے گی کہ آپ کو سال کا جواب دے دیا انہوں نے کیسے بے امنی بردائش ہو سکتی ہے یا کوئی کیسے افورٹ سپ سکتا ہے اور یہ دھمکی ہے کہ ملک کے اندر پتہ کیا ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ سپن بھی چل رہا ہے مجھے بتا جا رہا ہے یہ سوالات جو ہے یہ بڑے سوالات ہیں جب آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی جہموریت کے اوپر مختلف دباؤ رہے ہیں لیکن اس کا ہرکس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے بارے میں یہ کرنا شروع کر دیں کہ بس وہاں پہ کوئی نہ کوئی انصاف ملنے سکتا یہ ہمارا ملک اب بیانڈ رپیئر ہے میرے خیال میں ہم نے گزشتہ پندرہ سولہ سال میں ایک جنگ لڑی ہے جس کے اندر انہی اداروں کی بدالت پاکستان جو ہے اور اس کی جو آج مردن صافت ہے وہ قائم ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جمہوریت کے مقدمہ بھی میرے خیال میں اس ملک میں لڑا جانا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ہم منیٹر بھی کرتے رہیں گے اور اس پر تب سرے خبریں آپ کے پاس لے کر بھی آپ کے رہیں گے یہ تھا جی آج کا سپریشل ٹرانسویشن تینکی بہر مچ فور واشنگ اٹھ ٹیک کیا موسیقی